اب بلکل ماضی کی بڑی اداکارہ کبل نمان ایک بار پھر پنجاب سمبلی پہنچ گئی ہیں گزشتہ روز انہوں نے پنجاب سمبلی میں خلف بھی اٹھا لیا کبل نمان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ان کی زندگی میں بہت سے دلچسپ اور بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جنہیں شاید کسی دوسرے لوگوں نے تجربہ نہیں کیا یہ واحد رکن ہے جن کا ایک بار پنجاب سمبلی میں اس بات کا اعلان بھی ہو گیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تمام چینلز نے وہ خبر بریک کر دی کیونکہ اسمبلی میں فاتح خانے بھی اسی وقت تردی گئی تھی لیکن کس میں دیکھیں کہ وہ بیماری سے لڑتے ہوئے زندہ بھی رہی اور پھر پنجاب سمبلی میں آئی ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کمل اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میری ماں کی دعائیں اور اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں کی دعائیں اور جس طرح لوگ ہسپٹل میں آتے تھے اور جس ہلیے میں بھی آتے تھے مطلب ہی ان کی محبت تھی کچھ آئے کرایا ادھار لے کے پہنچتے تھے ہسپٹل کوئی فیصلباد سے آ رہے ہیں کوئی بھالپور سے آ رہے ہیں کوئی کہیں سے آ رہے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ کا کروڑ بات شک ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری محبت اتنی لوگوں کی دلوں میں ڈالی ہے کہ آئین دعائیں مانگیں دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں آپ نے اس اسمبلی کا پانچ سال کا ٹنیور پورا کیا اس کے بعد آپ کا نام فیفٹی ایٹ نمبر پر تھا اس دفعہ خواتین کی مقصود نہیں چاہتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ فیفٹی ایٹ یا فیفٹی سیون جو نمبر ہے یہ تو کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس نمبر پر کوئی خاتون مسلم نون کی سپیشل سیٹ پر آئے گی کیونکہ اتنی تو توقع نہیں تھی وہ دیکھیں حالات کیسے بنے سنی تحاد کانسل کے جو ہے وہ ریجسٹریشن نہیں مانی گئی ان کی لسٹ نہیں مانی گئی آپ کے لئے تو یہ موزہ ہی ہوا ہے آپ کا نمبر آ گیا آ گیا بلکل بلکل یہاں پھر اللہ تعالی کی رحمت کہ اللہ تعالی جب عزت دینے پہ آتا ہے تو زمینی حقائق معنی نہیں رکھتی جب وہ نہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں تو وہ آپ کو عوضہ یا وہ نہیں ملتا پھر میں اللہ تعالی کی بہت شکر کیسا لگا جب آپ کو پتہ لگا کہ سنی تحاد کانسل کو نشستیں نہیں مر رہے ہیں بہت آپ کی باری آگئی ہے تو اس وقت کیا ذہن میں آیا سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ میں شو بیس چھوڑ کے پولٹکس میں آئی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے کام کروں اور مجھ میں کوئی وہ نہیں ہے تو بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی کا کروڑ باشک ادا کیا ہے آپ دوسری بار آئی ہیں اپنے قیدین کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے نام استفعہ جو پہلی اسمبلی میں تھی اس میں آپ بڑا بڑھ چڑھ کر اسمبلی بزنس میں حصہ لیتی تھی آپ کی ریزولیشنز آتی تھی آپ کے سوالات آتے تھے اس بار کیا ذائم ہے موقع ملا ہے تو کچھ خواتین کے لیے یا کوئی ذہن میں سپیشل ہے کہ کس کے لیے کام کرنے کا عادہ کس طبقے کے لیے اسی دفعہ چونکہ جب میں نہیں بنی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو کوٹا کافی جمع ہو گیا ہے کام کرنے کا پچھلے اس کے تینیور کا بھی کوٹا پورا کرنا ہے اور سب کے لیے کام کرنا ایک تو یہ کہ ابھی مجھے سپیشل لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں جو سپیشل پرسنز ہیں اوکارا سے کہ آپ نے لازٹ ٹائم بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی مخصوص لوگوں کے لیے اب بھی ہمیں توقع ہو کہ آپ آواز اٹھائیں گے وہ ہے پھر میری کمیونٹی میرا شو بیز آپ کا تو بیٹا بھی جو ہے سپیشل ہاں جی سی پی چائلڈ ہے میرا بیٹا بھی اس لحاظ سے میں زیادہ درد محسوس کرتی ہوں سپیشل پرسنز کا پھر شو بیز جو میری کمیونٹی ہے میری فیملی ہے ان کے لیے بہت سارے کام کرنے اپنے ٹینئور میں نے آواز اٹھائی تھی کہ تمام جو ہیں ادارے مطبع تمام جو شبہ آئی جات ہیں ان کے پاس کلونی ہے آرٹسٹ کلونی نہیں ہے جس کو اس وقت شباشیل صاحب تب سی ایم تھے انہوں کا بہت اچھی سیجیشن ہے ہم اس پر غور خوز کرتے ہیں لیکن پھر چونکہ لیٹ ہونیا تھا وزیرالہ بھی آپ کی لیڈر خاتون وزیرالہ ہیں ان سے آپ نے ان کے لیے کام بھی بہت کیا ورکنگ بھی بہت نونلی کے پلیٹ فارم پر کیا تو آپ تو آپ کو زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا جی بالکل 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 بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون وزیرالہ بنی ہے اور الحمدللہ نونلی کی ہیں ہماری قائد جو ہیں ہم خواتین کو میلی ان کے آنے سے کبھی ایسا لگا کہ شو بھی چھوڑ کے سیاست میں آنے کا فیصلہ غلط تھا یا کیا لگا شو بھی چھوڑا ہے اس میں آپ کا نام مقام تھا مطلب آپ کے ڈرامے جو ہیں ہٹ ہوتے تھے چیزیں سی آپ کے فن کو سراج آتا تھا سیاست تو تو ذرا مشکل کام نہیں ہے جی مشکل کام ہے اور ابھی بھی میں کہیں جاؤں تو لوگ مجھے کہتے ہیں میم وہ یار مسنگ یارن سکرین اب سکرین پر آئیم ہے کہ آپ پولٹکس میں آگئی کہ تو وہ بھی کریں وہ بھی کریں لیکن ڈرامے نہ چھوڑیں بکاوز یار گوڈ پرفارمر یہ لوگوں کی رائے ہے اور میں ان کی بڑی شکر گزاروں کہ ابھی تک لوگ مجھے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ڈراموں میں کام کروں اور پرفارمرس ایک ایک کرنے کا ارادہ ہے ڈراما آپ کریں گے ضرور کروں گی میں نے کہاں سے کرنا نہیں جی ضرور کیوں نہیں کیوں نہیں میرا بریڈ ڈ بٹر ہے وہ ڈرامے جو ہیں پرڈکشنز بھی کی میں نے تو ڈیفینیٹلی اچھا رول ہوا تو ضرور کروں گی بلکہ میرے تو جو پارٹی کے ہیں مجھے سینئر ہماری خواتین ہوں کہتی کہ ہماری ڈرامے کیا کریں خواجہ عمران نظیر صاحب نے کہتا ہے لیکن سیاست میں ڈرامے نہیں کرنا ہے نو کمنٹس یہ تھی صاحب ماضی کی بہترین اراکارہ اور پچھلے ٹرنیور میں بھی ایم پی کے جو ہے انہوں نے بطور اسمبلی میں رکن سبائی اسمبلی پرفارم کیا اور اب ایک بار پھر قدرت نے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آکر پنجاب سمجھ کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ مخصوص جو سپیشل بچے ہیں اور جو سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے کام کر سکیں اور دوسرے جو پیسے وی طبقات ہیں ان کے لیے کام کر سکیں